موسیقی تو بس جی اس کے لئے آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ ساتھ اور ہمیشہ کی طرح یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیس چینل کو کر دیں سبسکرائب جی ہاں اگر چینل ہو گیا ہے سبسکرائب تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں اور فیملی فرنس میں اب میں چلتی ہوں اپنے براہ کی طرف جی ہاں اس وقت شام کے سواتین بھج رہے تھے میرے پوچھ آگے تھے گیس تو بس جی میں نے پھر چلتی سے بنائی چاہے چاہے جی میری ریڈی ہے اب بھی کرنی ہے سرب لیکن ساس ہے جی جو آج کا وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو بس جی ہمتان میں کمیابی کے لئے یہ وظیفہ ہے چونکہ میں نے بلاک کی بالکل سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا اور کرنا آپ نے کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد جی آپ نے 29 پاری کی یہ صورت ہے صورت کلم اس کو جی آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے اور ساتھ جی اول اور آخر آپ نے تین تین دفعہ ہی ضرور پاک پڑھنا ہے پڑھ کے یہ صورت آپ نے جس سے پینسل یا پین سے آپ نے لکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اس کے بعد جی آپ وہ پینسل یا پین جو ہے اس کو رکھ لیں اور جب آپ احمدہ امتان حال میں پہنچیں تو آپ نے جی پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے جب آپ پیپر کے لیے بیٹھیں تو آپ 11 دفعہ جو ہے وہ صورت اخلاص پڑھیں پڑھ کے جی پھر آپ پیپر سٹارٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ میں آپ کو ضرور شندار کمیابی سے نمازیں گے یہ میرا اپنا زمائیہ ہوا وظیفہ ہے اب جی یہ چائے جی سر کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے بس یہ میں نے شگر اسپورٹ میں ڈالی اور آج میں بہت زیادہ خوش بھی ہوں وہ اس لیے کہ آج میری امی کو ہی الموز سے آفٹر ٹو ایئرز میرے پاس آئی ہیں اور آئی بھی ہو کیس طرح کہ کل میں بہت زیادہ رات کو اپسٹ رہی میری جو بڑی بھلی بیٹی ہے وہ اپنے چاچو کے ہانگے ہوئی تھی تو دونوں چچا بدی جی رات کو آ رہے تھے بائیک پہ رات کو دس سڑے دس بجے کا ڈائم تھا تو دونوں کا بائیک آ ہو گیا ایکسیڈنٹ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے بچا لیا ایکسیڈنٹ تو بہت پورا تھا لیکن چھوٹے موٹے کافی چھوٹی موٹی آئیں کچھ دیر کے لیے وہ دماغی کچھ جو ہے نا وہ بلکل سنسلس ہو گئی تھی الحمدللہ صبح اٹھی تو کافی سٹیبل ہے اور اللہ نے بچا لیا جی ہاں تو یہ جی میں نے اثر کی نماز پڑھی پہلے بہمانوں کو چائے سر کی اس کے بعد اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جی اب یہ مغرب پر ٹائم ہونے والا ہے اب میں نے سوپ کے لیے یہ یخنی رکھی تھی اور یہ جی کشمیری چکن سوپ ہے جس کے لیے میں نے یہ کوئی ہاف کے جی کے لگ بگ چکن ہوگا جو میں نے اچھے سے نواز کر کے فریز کیا ہوا تھا اب میں نے اس میں ڈالا ہے ٹو سپون دھدرہ کوٹ کے لسندر کا پیسٹ اور ون سپون جی سالٹ ون سپون بلیک پیپر ون سپون ریڈ چلی پورڈر ڈال کے دو چک میں نے پانیڈ کے ڈال کے اور اس کو فلیم آن کر کے فل فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دیا جب اس کو بالایا اس کی فلیم لو کر کے اور جب چکن اچھے سے گل گیا تو میں نے اس کا نکال کے اس کو میں نے باؤنس جی لگ کر کر شریڈ کر لیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یخنی جو ہے وہ ہے ریڈی اب جی یہ جو شریڈ کیا ہوا چکن ہے اس کو ہم نے پھر سے اس کے اندر شامل کرنا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا سوپ جی بنتا ہے یہ کشمیری چکن سوپ ہے اور بس تھوڑی سی چیزیں جو ہیں آپ نے ایکسٹرا ایک دو ڈالنی ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بادام جی میں نے اس کا باداموں کا پوڈر سا بنا کے ڈالا دو سپون اور یہ جی میں نے کرش کیا ہوا ہے ناریل جو کہ یہ بھی دو سپون کے لگ پک ہی ہوگا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا آپ کے سوپ میں اور بس اس کو ڈال کے آپ نے پانچ دس منٹ جی اس کو دس منٹ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس کے پاس جی جب یہ اچھے سے کوک ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں کارن فلول پانچ پائیف تو سکھ سپون میں نے ڈالا ہے اس میں اور یہ ڈالنے کے بعد جی اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سر کا وہ بھی فائیف تو سکھ سپون میں نے اس میں شامل کیا فائیف تو سکھ سپونی میں نے اس میں سویا سوچ ڈالا ہے اور سویا سوچ ڈالنے کے بعد جی یہ ہے چلی سوچ جو کہ یہ بھی فائیف تو سکھ سپونی ہے ڈالنے کے بعد اس کو میں نے لو فریم کر کے پندرہ سے بیس منٹ اچھے سے کوک کیا اس کے بعد جی اب لاز میں میں اس میں پھینٹا ہوا انڈا ڈالوں گی یہ ٹو انڈے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے پھینٹ کے ڈالنے ہیں ایک جگہ آپ نے سارے نہیں ڈالنے ہیں ایدھر ساتھ یہ ہمارے ازلان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے آئے تھے فرائز جو کہ یہ جوائے کر رہے تھے ان کو صرف جی کھانے میں فرائز ہی پسند ہیں ابھی یہ صرف فرائز ہی کھاتے ہیں باقی کچھیں ان کو دلیا وغیرہ ہم کھلاتے ہیں وہ بھی زبردستی دلیا ان کو بالکل پسند نہیں ہے لیکن فرائز یہ شوک سے کھاتے ہیں جو کہ ان کو گھر پہ بھی بنا کے دیے جاتے ہیں اور باہر جی باہر کے بھی ہم کوا کے دیتے ہیں اب یہ جی ماری کچھ گیسٹ آگئے تھے میری بیوٹی کو دیکھنے اور یہ جی کچھ پھل فروٹ لائے تھے تو بس یہ میں نے باسکٹ میں ڈال کے رکھے چیزیں میں نے کچھن کی شیڈ خالی کی اور سوٹ میں نے مہمون کو سرب کیا اس کے بعد جی اب میں چکن سالن یہ بھی کشمیری ریسپی ہے جو بنانے جا رہی ہوں جس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ورن ایڈ ہاف کیجی چکن ہے چار ٹرماتر ہیں دو کرین چیلیز اور ٹو ہینڈ ہاف سپون ہوگا لس ندر کا پیسٹ اب یہ میں نے ٹو میڈیوم سائز کے آنیٹ کٹ کر کے ان کو میں نے لائٹ سا جب ان میں کلر آیا تو میں ان میں شامل کر دیا ہے اپنا واش کیا ہوا چکن اس کے بعد اب چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو اچھے سے کیا اس کے اندر فرائے فرائے کرنے کے بعد اب میں نے لس ندر کا جو دلدرہ پیسٹ تھا وہ اس میں شامل کیا ہے جو ٹو ہیڈ ہاف سپون کے لگ بگ ہوگا اب بیسک جو اس کے سپائسیز ہیں وان سپون تربریک وان سپون ریڈ چلی پورڈر وان سپون سالڈ ڈالا اچھے سے مکس کیا اس کے بعد میں نے یہ چار چھوٹ مارٹر کٹیور ڈالے اور ٹو جو ہے گرین چلیز کٹ کر کے ڈال دیں اس کا مسالہ میں نے اچھے سے اس کو اس کی بنائی کی بنائی کرنے کے بعد اب اس میں جتنا مجھے شوربہ چاہیے یعنی اس کا سالن چاہیے اس میں میں نے اس میں جو ہے وہ پونی شامل کر دیا اور اس کو میں نے لو فلیم کر کے پندرہ سے بیس منٹ کوک کیا اس کے بعد جی یہ میں نے تدور کے ساتھ لگا لی تھی روڈیاں تو بس جی اب یہ جی ہمارا جو رات کا کھانا تھا وہ ہے ریڈی ایدھر جی میں نے پھر ساتھ بیسن کا حلوہ میٹھے میں ریڈی کر لیا تھا جس کے لیے میں نے ہاف کپ جو ہے اویل لیا تھا ون کپ میں نے اس میں بیسن ڈالا اس کا کلر چینج ہونے تک میں نے اس کی بنائی کی اور جب کلر چینج ہوا تو میں نے اس میں ڈالی شگر اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ اب اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پانچ سے چھے سپون پانچ سے چھے منٹ پھر اس کو کوک کیا اور پھر اس میں نے شپانش عمل کیا اور بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کی بنائی کی اب جب اس میں اویل نکل آیا تو پھر جی ہمارا مزیدار سا بیسن کا حلوہ تھا ریڈی ایدھر جی ہمارا جو کھانا تھا وہ بھی سرف کرنے کے لیے پھر کل ریڈی تھا تو یہ پھر ہم نے مہمانوں کو کیا سرف بس میں لازٹ جنی تھا جو ہے وہ آپ کے ساتھ دور بھی جانا تھا بس یہ جی پھر میں نے کھانے کے برطن ورہ باش کی کچن کی کلیننگ کی تو بس جی یہ تھی میری آج کی ریسپیز اور یہ تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا کمرس بکس میں ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ نگیبان